موسیقی جی ہاں دیکھنے ہیں پل پل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہا پاکستان جھوٹ پر جھوٹ جاری حالانکہ کئی بار پردہ فاس بھی ہو چکا ہے یہاں تک کہ پاکستان کے وجیر آجم عمران خان نے بھی دو بار جھوٹ بولا پاکستان کی نپاک حرکتوں کے بعد پیدا ہوئے تناؤ کے بیچ میں پاک سرکار کی اور سے بیان باجیوں میں لگاتار جھوٹ سامنے آ رہے ہیں بیان دینے کے بعد پاکستان نے خود جھوٹ کو سوکار بھی کیا ہے بیتے چودہ پھروری میں پلواما آتنگ کی حملے کے بعد پاکستان کا یہاں رویہ لگاتار جاری ہے پاکستان سرکار نے اس دعوے پر اپنے پاکستانی میڈیا نے جو ویڈیو دکھایا وہے جھوٹا تھا دوہزار سولہ میں ہوئے ویمان کریس کا ویڈیو دکھاتے ہوئے دعویٰ بھی کیا تھا کہ بھارت کے دو لڑا کو ویمان ہم نے گرا لیے ہیں حالانکہ پاک رکشہ منتری پرویش کھٹک نے بھی بیان دیا تھا کہ ہماری وائیو سینہ بھی تیار تھی لیکن اندھیرے کی وجہ سے کاروائی نہیں کر پائے تھے پھر کاروائی ہوئی تو اب جواب دیں گے ان کے بیان کا پوری دنیا میں مجاک بیان آیا اور جا رہا تھا پاکستان کے وزیر آجم جس طرح پر جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں وزیر آجم بننے سے پہلے اگر عمران خان اپنا پہلے کا ویڈیو اگر دیکھ لے تو انہیں خود سمجھ میں آ جائے کہ بھارت پر جو سوال کیے جا رہے ہیں اس کا جواب ان کے خود کے ویڈیو میں مل جائے گا یہی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ عمران خان کتنے جھوٹے ہیں اور ان کی پاک کے اندر کتنے ناپاک جھوٹ پال رکھے ہیں آئیے دیکھیں اس ویسے اس ریپورٹ میں ہم اس کے لیے تیار ہیں اور واما میں ان کی کیجولٹیز ہوئیں اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو ان کے لوائے کی ان کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی کیونکہ یہاں دس سال سے کوئی ستر ہزار کیجولٹیز ہوئی ہیں اور میں دس سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں اور جہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بوم بلاسٹ فکٹم جن کے بازو نہیں ہے ٹانگیں نہیں ہیں چل نہیں سکتے آنکھیں نہیں ہیں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ایک تو جو جو اس دنیا سے چلے گئے اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے پر اور ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہے لیکن بات یہ ہے کاشیف کہ یہ ہم پہنچے کیسے ہم پہنچے ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے جن کو آج ہم دہشتگرد کر رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے ٹریننگ دی ہم نے ان کو استعمال کیا ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آپ کو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دے میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی نہیں میں ہران رہ گیا یہ کس نے کہا آپ سے یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے اور آپ ایک خیر میں نام نہیں لوگا ایک ٹی وی آنکر تھے وہ لے کے آئے وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ میں اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں تو مجھے تب تب سے یہ خیر کافی سالوں کے بعد بات یہ ہے کہ کاشیف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے لوگوں کو ایک طرف لگایا پھر ان کو بعد میں پیسے لے کے پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا روسیوں کے خلاف پھر انہی کوئی امریکنوں سے پیسے لے کے پھر دہشتگار بنا دیا تو یہ جو آج ہم یہاں پہنچے ہیں ہمارے گنوں کی سزا مل رہی ہیں ہمیں اب ہمارے سے برے حالات میں قومیں رہی ہیں اور نکل گئی ہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ سیچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن ایک سسٹیمیٹک اپروچ چاہیے اپروچ یہ چاہیے پہلے کہ ڈیل کرے جدہ ڈیڑھ لاکھ ہماری فوج پسی ہوئی ہے کبھائی لاکھیں ادھر سے پہلے نکلے اس ادھر سے نکلے